امیشہ مطلقاً حجت نہیں ہے لیکن ان موارد میں جہاں دلیل ہمارے پاس ہو یہ مثلاً رکت کے سلسلے میں واجبات میں شک واجب نمازوں میں مثلاً گمان ہونا کونسی رکت ہے یہاں پر حجت ہے کیونکہ شعرے نے حکم دیا اصل یہ ہے کہ انزن کی یعنی گمان کی حجت نہیں ہے بعض قائل ہیں لیکن اصل یہ ہے یعنی قانون یہ ہے کہ وہ حجت نہیں مگر یہ کہ جہاں حکم دیا ہو شعرے نے یہ خود دلیل ہے آپ کی بات خود دلیل ہے کہ گمان ہمیشہ حجت نہیں ہے میں نے ارز کیا کہ بعض قائل ہیں لیکن خود وہ لوگ جو قائل ہیں وہ بھی اس پر عمل نہیں کرتے یعنی اکثر مواقع پر وہ خود بھی اس اپنی بات پر ہی عمل نہیں کرتے یعنی اگر انسان جا کر ان کی کتابوں میں دیکھے کہ اصول میں انہوں نے کہا ہے کہ گمان حجت ہے ظن حجت ہے لیکن جب فقہ میں فتوہ دے رہے ہیں تو نہیں کہہ رہے ہیں استعمال نہیں کر رہے ہیں ہر چیز میں تبادر یعنی پہلی چیز جو ذہن میں آتی وہ ایک علامت ہے حقیقت تک پہنچنے کے لئے دلیل خاص عندنا دلیل خاص عندنا مو انہو ارنح الجفقات دلیل خاص جب آجات مستحبت مصن اگر انسان شکری مستحبت دلیل خاص دلیل خاص دلیل خاص دلیل خاص دلیل خاص قرآن نے کہا حکم صرف اللہ کے پاس ہے یہ اِن نعفیہ ہیں احکام شرعی میں حکم اللہ کے پاس ہے قرآن سے یا پیغمبر کے ذریعے سے یا عائمہ علیہ السلام ایک شخص اگر کسی زمین کا مالک ہوا تو عرف میں اور زیر زمین عرف میں اس زمین کو ملکیت کو سمسکت ماجا وہ اس کا مالک رہے ہو ملک صدق میکو نے او مقدار قبول بے اما اگر کسی چارتا دقے شخص یعنی چار مست بلوی چارتا دقے جہاں بلوی چارتا دقے اگر کسی دیکھیں اگر کوئی انسان چار منزل زمین گھر بناتا ہے تو اس کے اوپر کا فضا بھی جو عرف کے حساب سے ہے وہ بھی اسی کی ملکیت میں تو اسی اور کو حق نہیں ہے ملکیت میں یہ مسئلہ عرص الاسقام موجود ہے اور بعض اس طرح قبول کرتے ہیں جس طرح فرمانے لیکن یہ خلاف مشہور ہے اگر نماز عصر سے ختم ہونے سے پہلے اس کو معلوم آ گیا کہ ظہر نہیں پڑی ہے تو اپنی نیت کو ظہر کی طرف پلٹائے گا اگر اس کی نماز باطل ہو جائے گی اگر سے پھر تو ظہر اثر پڑھ لگی جب بھی اسے یاد آیا تیسری رکعت میں چوتھی رکعت میں نماز ختم ہونے سے پہلے لدلیل خاص تو وہ عدول کر سکتا ہے نیت کو اللہ جہاں پر عدول جائز اور مسئل جہاں جائی ہے کتنو تاخر سے مقتقد یعنی آد والی نماز پر عدول جائز ہے اسے زہر سے اثر سے زہر کی طرف اور عشاء سے مغرب کی طرف سکتا دیکھیں عمل جائز جہاں انسان عمل کرتا کوئی حرج نہیں لیکن میت کسی کو دے نہیں سکتا میت مردار کسی کو دے نہیں سکتا خرید و فروغ جائز نہیں ہا البتہ ایک ایسا گروہ جو اس چیز کو قبول کرتا یعنی ایک بحث ہے یہ کہ مثلا وہ لوگ جو حلال سمجھتے ہیں کسی شے کو اور ہمارے دین میں حرام ہے تو کیا اس کو دے سکتے ہیں غیر خنزیر اور شراب اکثر علماء قائل کہ دے سکتے ہیں وہ بھی روایت خاص کی وجہ سے اور علماء کے عمل کی وجہ سے سکتے تو خود میتے کی خرید و فروغ تی جنوان سے اس کے درمیان جہاں جائز ہو کوئی حرج نہیں ہے دیکھیں خدا اگر غزیر کو حرام کر دیتا اس کا پیسہ بھی حرام ہو جائے تو خال بھی نجیس ہے اگر میتہ ہے مگر موالد خاص میں نعم علیکم السلام ای 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 ما لا ما اجل تربیر على كل تمام تکو بعض ان لم يطلب الحسین عليه السلام من نجیس نعم مو معلوم نسیب علیہ بسم واللہ مو معلوم سلام علیکم ورحمت سلام دیکھیں ہم ہیں اور ظاہر تعبیر جس کا ظاہر یہ ہے کہ اگر اس بات کے خلاف کوئی بات نہ ہو تو ہم سو قبول کر لیتے ہیں دیکھیں دیکھیں قرآن نے کہا یا حسرت اللہ بات کہ ہم نے قرآن نے حسرت کی ہے خدا کہہ رہا کہ میں نے جو خودش نبیوں کو بھیجا لوگوں نے آ کر ان کی تسخیر لوگوں نے ان کی توہین کی لوگوں کی عذیت کی البتہ ان طرح کے مسائل میں حرام کا جواز نہیں ہو جاتا حرج جہاں پر ہو وہاں بہت سے چیزیں جائز ہو جاتی ہیں دو چیزیں ایسی ہیں جو حرج کے باوجود ہمیشہ باقی رہ گی جیسے جہاد بالاخرہ اس پہ نقصان ہونا ہے تب بھی جانا ہے زکاة بالاخرہ پیسہ اس پہ دینا پڑے گا فدیہ یا مثلا خمس یہ پیسے دینے ہیں چاہے انسان کو پسند ہو جائے نہ پسند یہ الگ ہے لا ضررز کے حکم سے الگ ہے پہلا مورد ہے وہ چیزیں جو محرمات میں سے متمین جو ہیں اچھے لوگ جو ہیں صالح لوگ جو ہیں تو اگر اس سے ناپسند کرتے ہوں کسی چیز اگر متوجہ ہوں مثال اگر میں دوں کہ واضح ہو جائے کہ غریض جنسی کی جو حرام چیزیں ہیں وہ چیزیں انسان غریض جنسی کو حاصل کرنے کے لئے گناہ کے علاوہ کوئی راستہ نہ ہو تو جائز ہو جائے گا نہیں جائز نہیں ہو گا کیونکہ متشرعا اور صالحین اس چیز کو پسند نہیں کریں گے تو یہ ضرر کے باوجود حرام رہے اگر ان دو قسموں سے کوئی چیز ہو تو حرج اور ضرر بہت چیزوں کو جائز کر دیتا ہے لیکن ان دو صورتوں میں جائز نہیں کرے گا ولو حرج ہی ہو ولو ضرر امام رضا علیہ السلام سے صحیح روایت وسائل میں موجود ہے اور دیگر کتابوں موجود ہے فقی کتابوں میں جو دلیل ہے یہ حرام ہے یہ جو بیج کا حصہ ہے داڑھی کا اس کے سلسلے میں تو میں میں نے فتوہ دیا ہے کہ اس کو رکھنا ضروری ہے لیکن باقی دو حصے ہیں گال کے اوپر سے جو ہیں ان کے اوپر میں نے فتوہ نہیں دیا میں احتیاط کی ہے یعنی میں ذمہ پہ نہیں لوں گا اگر کوئی انسان اس کو مون دے تو میرے ذمہ نہیں ہے جو داڑی داڑی حکم ہے وہ پورے چہرے کو کہا گیا اس پورے ان سارے بالوں کو ڈاڑی کہا جاتا ہے تو صرف تھڑی کے اوپر جو ڈاڑی وہ صرف نہیں ہے جو بھی بال کان کے بعد سے نیچے سے چہرے پہ اگرے وہ سب ڈاڑی کے حکم میں لہٰذا جو روایت ہے اس نے لحیہ کا لفظ استعمال ہوا ہے اس ڈاڑی تمام چیزیں شامل ہیں یہ کربلا میں اطلاق اطلاق روایت کربلا کے جو عرفہ ہے روز آ وہ صبح سے شروع ہے زیارت کر تک امام حسین کی عرفات کا حکم جو حجم وہ ظہر سے ہے شاید ایک وجہ یہ بھی ہو میں شاید کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ قرینہ ہو کے بعد کہ مانسین کی سیارت صبح سے ہے زہر سے پہلے ہی شروع ہو جاتی لہذا خدا کی رحمت کی نظر پہلے ادھر پڑے گی اور پھر مطلع خیرہ وائد عادت زہر زہر کے بعد کا حصہ بھی شامل ہوگا لیکن عرفات کے میدان میں جو آدمی حج کرنے کے ہے اس کے لئے ضروری ہے اگر صبح پہ پہنچ جائے عرفات تو کافی نہیں اس کے لئے زہر سے غروب تک رہنا ضروری ہے لیکن کربلا جو انسان گیا ہے وہ صبح جا کے زیارت کر کے واپس لوٹ سکتا ہے اس کی زیارت ہو جائے گی عرفے کے دل کی زیارت اگر خاتون اس دنیا سے چلی گئے اس لئے اس کا شوہر ہے اگر اس کی اولاد اگر مثال کے طور پر خاتون مرتی ہے اس شوہر کے علاوہ کوئی وارث نہیں ہے نہ پہلے طبقے میں نہ دوسرے طبقے میں نہ تیسرے کوئی نہ ہو مثلا نہ اولاد ہے نہ واپ ہے نہ ماں ہے نہ دادہ ہے نہ دادی ہے کچھ بھی نہیں ہے تو آدھا اس کے شوہر کو ملے گا اور آدھا سہم امام ہو جائے گا کچھ بھی نہیں ہے اگر شوہر مرے اور زوجہ گلاب کوئی نہ ہو تو ایک چہارم یعنی ایک چوتھائی زوجہ کو دیے جائے گا اور باقی تین حصے امام وارث ہو جائے کوئی اور اگر وارث نہیں ہے سہم امام ہو جائیں ہم دلیل کیا کہہ رہی ہے عقائد میں احکام میں تمام چیز ہو امامت میں امام صادق علیہ السلام کہ نہ پڑھو اپنی نماز مگر اللہ کے ساتھ جس کے اوپر تو وساقت ہو دین کی یعنی عائمہ کو جانتا ہو عائمہ کے ولایت کو قبول کرتا ہو دین کو اور امانہ یعنی عدلو طبعا مؤمنہ اور عدلو اور عادل یعنی عدالت فعیلیہو ایک انسان حرام کو انجام دیتا ہے لیکن معذور نہیں ہے مثلا ایک فائحانی نجیس ہے اس نے پی لیا لیکن اس کو شک ہے کہ تاہیر ہے کہ نجیس ہے تو اس نے حرام انجام تو دیا ہے لیکن فعیلی نہیں انجام دیا ہے لیکن وہ گناہگار نہیں ہے عدالت کے اس پسلہ جو ہے فائحانی لیا میں ہے فائحانی لیا میں نہیں ہے لیکن اس نے فائحانی لیا میں انجام دیا لیکن تقیئے کی وجہ سے دیا یا شک کی وجہ سے انجام دیا تو یہاں پر عدالت حافت نہیں ہوگی جاہاں پر عدالت حافت نہیں ہے استحضاء یعنی مزاق میں نے آپ سے بیان کہ خدا و اندر عالم نے کہا کہ کوئی نبی نہیں بھیجا لگ مگر کہ لوگوں نے ان کا مزاق اڑھائیں کسی کا مزاق اڑانا حکم کو نہیں تبدیل کرتا مگر یہ کہ ضرار ہو یا نقصاد ہو کہ وہاں پر بھی تقریبا جماعہ کی وہاں پر حکم تبدیل ہو سکتا ہے بگر کچھ باوارد میں اور محروم النراقی اور ان کے شاگرد اور ان کے اولاد نے قبول نہیں کیا اصول میں نہیں ہو تین چیزیں جائز نہیں ہیں ایک قتل دوسرا یعنی انسان اپنے آپ کو قتل نہیں کر سکتا دوسرا یہ کہ انسان اپنی کسی قوت کو ختم کر دے پہلی کے لئے دلیلی لفظی ہے دوسرے پہ اجماع ہے اور تیسری چیز ہے اپنے آپ کو ایسی جگہ ڈالنا جہاں پر اس کو بڑے خطرناک بیماری لگ جائے کہ انسان احسان ملک رسول سے ایک انسر ہو جائے یعنی فوری دیکھیں ایک چیز ہے کہ اچھی نہیں ہے اچھا نہ ہونا الگ چیز ہے لیکن حرام ہونا ایک الگ حکم شیخ نائنی نے اس کو بیان کیا ہے تفصیل سے انسان اپنا آپریشن کرانے جاتا ہے وہ اس گمان میں کیوں بھی ٹھیک ہو جائے گا معلوم ہوا کہ بیمار ہو گیا یا سوٹ مر گیا تو کیا اس نے حرام کو انجام دیا نہیں اور مرزا نائنی نے شاعر حسینی کے سلسلے میں تو باقید ایک تفصیلی فتحے دی ہیں اور مرزا نائنی نے شاعر حسینی کے سلسلی فتحے دی ہیں اور مرزا نائنی نے شاعر حسینی کے سلسلی فتحے دی ہیں وہ انسان جو نماز پڑھ رہا ہے کسی کے پیچھے اپنے خدا کے تربیان کے جس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے وہ عادل ہے اور مومن ہے جیسے بھی اسے حاصل ہو خود اس کو معلوم ہو قرائن سے معلوم ہو جائے یا کوئی شخص قواہی دے کسی بھی طرح اس سے یقین ہے اس سے یہ نماز جماعت ہو رہی ہے وہ نہیں پہچانتا ہے امام کو لیکن یہ جانتا ہے کہ یہ معموم جو یہاں نماز پڑھ رہے ہیں یہ کسی غیر عادل کی پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے یہ اس کے عثمان کیلئے کافی ہے ہوایت میں کہ حضرت سے آکے کہا کہ کہ وہ آدمی اچھا تھے اور ہم نے اس کے پیچھے نماز پڑھتے رہے بعد میں معلوم ہے یہودی ہے امام نے فرمائے تمہیں نمازیں صحیح ہیں لیکن ضروری کہ تسیکو ہو یعنی انسان اس حرے کی پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا انسان بہار حال ایک ایسے کی پیچھے نماز پڑھ جیسے کہ امام نے فرمایا کہ جس کے دین اور ایمان دونوں چیزوں کی اور امانتداری کی تم تصدیق کر سکو یا اتمنان ہو بائی 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 موسیقا یہ مشہور ہے فقہ قول یہ قول مشہور ہے کہ امام کوئی چیز سہم امام ہو گئی تو امام کو ہونا شرط نہیں ہے امام جب غائب ہیں تو سہم امام کو کیا کرتے ہیں فقی جامع شرائط کو باز دیتے ہیں یا اس کے اجازت سے کئی صرف کرتے ہیں تو فرق نہیں پڑتا کہ وہ حضور حضرت موجود ہوں یا غیبت ہوں کوئی صرف نماز جگہ میں سلسلے میں ہیں یا بعض نمازوں کے سلسلے میں وہ بھی خاص بحث ہے مرزا کمی نے کہا ہے کہ ہم دلیل کے بہت آج ہیں ہر چیز پر دلیل ہے قرآن نے کہا ہے کہ شوہر اگر مر جائے تو خاتون کو ایک بٹا چار ملے گا اگر اورات نہ ہو ہم اس کو بدل نہیں سکتے دلیل یہاں ہے بعد mechanisms وہ بہت موجود ہوں úsica کہ کرDER دلیل ہے 藍 اللہ مجلسی رضوان اللہ تعالی علیہ بحار میں مکرر اس کو بیان کیا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو عام چیزوں سے ہٹ کر رہے ہیں یعنی اگر معصوم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرص کنیت مثلا معصوم کہ معصوم جب غزہ کھاتے تھے تو بارہ لقفیں کھاتے تھے یہ مستحب نہیں ہوگا یہ عادی عمل ہے عام عمل ہے فاقی تمام چیزیں وہی ہیں وہ سب مستحب ہے تمام مجازہ معصومین کے لئے امام الجماد فائلی طریقے سے آزل ہو فائلی نہیں اگر کسی وجہ سے اس نے کسی کام کو انجام دیا مجبوری میں تب بھی اس کی عدالت ساکت نہیں ہوگی اور جو انسان نماز پڑھ لیا اس کو اتپناہ ہونا کافی ہے وہ میار ہے یعنی جو نماز پڑھ لیا اس کے میار کے اوپر صحیح ہونا چاہیے و صلی اللہ علی محمد و علیہ الطاہرین موسیقی موسیقی